دیش میں نفرتیں پھیلانے کا کام کیا ہے اس کو بھارت صداف نیوٹ دیا جانا ہے صرف مسلمانوں کے سبر کی وجہ سے ابھی تک ہندوستان میں خانہ جنگی نہیں ہوئی ہے کیندر سرکار نے بی جی پی کے ورشت نیتا لال کرشن آڈوانی کو بھارت رتن سے سمانت کرنے کا اعلان کر دیا ہے تو وہیں اب بی جی پی کے اس اعلان کے بعد سے ہی مسلم نیتاؤں کو مرچی لگنا شروع ہو گیا ہے جب سے پی ایم موڈی نے اس بات کا اعلان کیا کہ لال کرشن آڈوانی کو بھارت رتن سے سمانت کیا جائے گا پورے دیش میں خوشی کا محول بن گیا تھا لیکن وہیں اتحاندے ملت کاؤنسل آئی ایم سی کے پرمک مولانا تاکیر رضا موڈی سرکار پر جم کر برسے انہوں نے کہا کہ یہ بھارت رتن کا گھور اپمان ہے لال کرشن آڈوانی نے دیش کو باٹنے اور نفرت فیلانے کا کارے کیا تھا ساتھی انہوں نے یہ دھمکی بھی دے ڈالی کہ مسلمان دیش پریم کی وجہ سے سبر کیا ہوا ہے ہمارے نو جوان اگر کنٹرول سے بھار ہو گئے تو ہندوستان میں جنگ کا محل ہو جائے گا سنی انہوں نے کیا کچھ کہا یہ گھور اپمان ہے اور ہندوستان کس راستے پڑ جارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت رتن کا مستحق وہ ہوتا ہے جس کی ہر سماج میں ہوتا ہے تمام ہندوستانیوں میں جس کی مقمولیت ہو جس نے اچھے کام کیے ہو جس نے برے کام کیے ہیں جس نے دیش کو باٹنے کا کام کیا ہے جس نے دیش میں نفرتیں پھیلانے کا کام کیا ہے اس کو بھارت رتن ایورٹ دیا جانا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نفرتوں کو پسند کیا جا رہا ہے محبتوں کو نا پسند کیا جا صرف مسلمانوں کے سمر کی وجہ سے ابھی تک ہندوستان میں خانہ جنگی نہیں ہوئی ہے مجھے اندیشہ ہے کہ ہمارے نوجوان اگر ہمارے کنٹرول سے باہر چلے گئے تو ہندوستان کو خانہ جنگی سے کوئی نہیں بچا سکتا تو دیکھا آپ نے کٹر پنتیوں کو کیسے مرچی لگ رہی ہے مولانا توکر رزا نے لالکرشن آڈوانی اور موڈی سرکار پر حملہ بولتے ہوئے اور بھی بہت کچھ کہا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت رتن کا گھور اپمان کیا جا رہا ہے جس نے اچھے کام کیے ہو انہیں بھارت رتن دیا جاتا ہے لالکرشن آڈوانی نے برے کام کیے ہیں دیش کو باٹنے کا کام کیا ہے دیش میں نفرتیں پھیلانے کا کام کیا ہے ان کو بھارت رتن دیا جانا گلت ہے بتا دے کہ لالکرشن آڈوانی رام مندر آندولن کو دھار دینے والے ایک پرمک نیتا تھی لالکرشن آڈوانی کو بھارت رتن کا سروچے سممان رام مندر آندولن کے لیے ان کے کیے گئے پریاسوں اور تیاک کا سممان مانا جا رہا ہے لیکن مولاناؤں کو اتنی مرچی لگ رہی ہے کہ وہ کبھی جیانواپی کے مدے پر اپنا بیان دیتے ہیں تو کبھی بیجی پر نشانہ ساتھتے ہیں پر بھی ترہ ترہ کی ٹپنیاں دی جا رہی ہے اس پر آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائے آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ایسی ہی تمام خبر کو جاننے کے لیے دیکھتے رہیے بھارت ایکسپریس